نمستے فرنڈز میں سیما سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل میں تو آج میں بناوں گی مٹر مسالہ اور اس مٹر مسالے میں نہ ہی ہم کاجو کا استعمال کریں گے نہ ہی کوئی کریم کا اور پھر بھی آپ دیکھنا یہ سواد میں سب سے ویسٹ ہوگا اس لیے ایک بار آپ اس طریقے سے جرور بنا کر دیکھنا مٹر مسالہ اور ویڈیو پورا دیکھنا بلکل بھی اسکپ مت کرنا اگر اچھا لگے تو لائک جرور کر دینا ابھی تو مارکیٹ میں بہت اچھے مٹر آ رہے ہیں اس لیے آپ تو فٹا فٹ بنا ہی ڈالو مٹر مسالہ بیسے ہم اس مٹر مسالے کو فروجن مٹر سے بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ لگی آتا ہے تاجے مٹر کا تو چلیے بناتے ہیں مٹر مسالہ اسے بنانے کے لیے میں نے ایک باول ہری مٹر تاجے بلکل چھیل کے لے لیے ہیں اب انہیں ہم بوائل کر لیں گے تو پہلے سے میں نے ایک برطن میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو ہمارا پانی اچھے سے بوائل ہو رہا ہے تو اسی میں ہم مٹر ڈال دیں گے سارے مٹر اور اسے بوائل کرتے سمیہ ہم اس میں ایک چمت چینی ضرور ڈال لیں گے کیونکہ چینی سے اس کا ٹیسٹ بڑھتا ہے اور اس کا ایک دم ہرا کلر رہتا ہے اس لیے بوائل کرتے سمیہ چینی ضرور ڈال لیں تھوڑا سا ہم اسے چلا دیں گے تاکہ چینی سارے پانی میں گھل جائے اور ڈھک کے ہم اسے پورے پانچ منٹ تک بوائل کر لیں گے مٹر کو بوائل ہونے دیں گے اور دوسرے گیس پر ہم مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے دو چھوٹا چمچ اوائل ڈال دیا ہے ایک کڑائی میں اور کچھ ہم کھڑے مسالے لیں گے تو دو میں نے تیج پتے لیے ہیں اور چار میں نے لونگ لی ہے اور دو میں نے علاچی لی ہے ان کو میں نے توڑ کے لے لیا ہے اور ایک میں نے بڑی علاچی لی ہے اسے بھی توڑ کے لے لیا ہے دو ثابت میں نے لال مرچی لی ہے اور آٹھ دس میں نے کالی مرچی لی ہے تو سارے مسالے ایک ساتھ اوائل کی گرم ہوتے ہی اس میں ہم ڈال دیں گے اور میں نے اس میں کم مسالے ڈالے ہیں آپ ڈالچینی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ میں یہاں پر جیرہ ڈال رہی ہوں سارے مسالوں کو تھوڑا چلائیں گے اچھے سے بھوننے دیں گے اور بس ہماری پیاج ڈال لیں گے تو میں نے یہاں پر ایک کٹوری پیاج لی ہے بارک چوب کر کے لے لیا ہے اسے اور چلائیں گے اسے سارے مسالوں کے ساتھ اسے گولڈن براؤنڈ ہونے تک ہم بھون لیں گے چلاتے ہوئے میں نے یہاں پر بارک چوب کر کے پیاج لی ہے آپ اسے قدو کس کر کے بھی لے سکتے ہیں یا مکسی میں پیس کے بھی لے سکتے ہیں میں نے اس میں کم اوئل کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو تھوڑا زیادہ پسند ہو تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں بیسے کم میں بھی ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا کم اوئل سے اس لیے آپ کو جتنا اچھا لگے آپ تو اتنا ڈالیں اس میں میں نے اسی چلاتے ہوئی اچھے سی پکا لیا ہے تو اب ہماری پیاج پک کر تیار ہو گئی ہے بلکل گولڈن براؤنٹ اب اس میں ہم ٹماٹر کا پیسٹ ڈالیں گے تو اس میں میں نے ٹماٹر چار بڑے ٹماٹر اور دو ہری مرچی اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا پیس کے لے لیا ہے اب اسے ہم ڈال دیں گے اس میں اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو آج کو بلکل دھیما رکھیں گے ہم اور مسالوں میں سب سے فہلے ڈالیں گے ہم ایک چھوٹا چمچ لال مرچی کا پاودر ایک چھوٹا چمچ ڈال رہی ہوں اور ایک چھوٹا چمچ ہی میں ڈالوں گی یہاں پر کاسمیری لال مرچی کا پاودر کیونکہ یہ تیکھی نہیں رہتی نا اس لیے ایک چمچ ہم کاسمیری لال مرچی کا پاودر ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاودر ڈالیں گے ایک چمچ ہی ہلتی پاودر ڈالیں گے اور ایک چمچ میں یہاں پر نمک ڈال رہی ہوں آپ تو آپ کے حساب سے نمک تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے کر لیں میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں اب ہم ساری مسالوں کو اچھے سے چلا کے ملا لیں گے اور گیس کو تیج کر دیں گے اب ساری مسالوں کو ہم تیج فلم پر بھون کے تیار کریں گے تیج فلم پر بھونتے ہیں نا مسالوں کو تو ان کا فلیور ایک الگی آتا ہے اس لیے مسالے جب بھی آپ بھون ہے نا تو تیج فلم پر ہی بھون کے تیار کریں اب ہماری ٹماتر تھوڑے سے بھون گئے ہیں اور کڑائی ہماری مسالے کو گریوی کو چھوڑنے لگی ہے کیونکہ اوائل تو اس میں ہے نہیں تو وہ کیا چھوڑے گی اس لیے ایک مسالہ ہمارا کڑھائی سے الگ ہونی لگا ہے تو یہیں ہم اس میں لیسون کا پیسٹ ڈالیں گے لیسون ہم بعد میں ہی ڈالیں گے اور میں نے یہاں پر سپیت والے تل ہوتی ہیں جو ہم لڈو بانتے ہیں سکرانتی پہ وہ والے تل لیے تھے ایک چھوٹا چمچ اور ایک مٹھی کے قریب میں نے مونپھلی دانا لیا تھا دونوں چیزوں کو تین چار گھنٹے بھگو کے لے لیا تھا اچھا سا بلکل ایک فائن پیسٹ پیس کے تیار کر لیا ان کا اور اس پیسٹ کو ہم اسی میں ڈال دیں گے اس سے گریبی میں بہت اچھی تھکنیس آتی ہے اور ٹیسٹ تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہمارے مٹر مسالہ کا تو سارے چیزیں ہم اچھے سے ملا لیں گے تھوڑی دیر ہمیں اسے لگاتار چلاتے ہوئے پکا لیں گے تھوڑی دیر اسے ایسے ہی پکائیں گے کھلے میں اور جیسے اگر ہماری تھوڑی گریبی اوپر آنے لگتی ہے تو آپ اسے ڈھک کر پکائیں میں نے آج کو تھوڑا دھیما رکھا تھا اور ہماری گریبی کو پکتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ کے قریب ہو گئے ہیں تو ہماری گریبی اچھے سے پک کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ تلے کو بلکل چھوڑنے لگی ہے تو ہماری گریبی ایک دم پرفیکٹ پک کر تیار ہوئی ہے اب اس میں ہم مٹر ڈالیں گے جو ہم نے پہلے سے وائل کر کے رکھا تھا اسے یہیں پہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے ہمارا مٹر چینی ڈالنے سے بلکل نیچرل کلر میں پک کر تیار ہوا ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملا لیں گے مٹر کو اور مسالے کو تاکہ ہمارا مٹر مسالہ بن کر تیار ہو جائے تو اچھے سے چلاتے ہوئے دونوں چیزوں کو ملا لیں گے آپ کو جتنی ضرورت لگے آپ اتنا اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا بڑیا ہمارا بلکل پرفیکٹ مٹر مسالہ بنا ہے اگر آپ کو لگے نا تو تھوڑا اور آپ پانی ڈال سکتے ہیں اس میں نہیں تو بیسے ایک دم یہ تو بلکل ٹھک ہی اچھا لگتا ہے مٹر مسالہ اور میں اس میں ایک چمچ چینی ڈال رہی ہوں آپ ضرور ڈالیں یہ ہمارے سارے مسالے کو بیلنس کرتی ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی اور بڑھ جاتا ہے اور تھوڑی سی میں کرس کر کے کسوری میتھی ڈال رہی ہوں اچھے سے دونوں چیزوں کو ملائیں گے اور اسے ہم ڈھککن ڈھککے پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ہمارا مٹر تو پہلے سے بوائل ہے اس لیے ہم اسے پورے دو منٹ کے قریب پکا لیں گے بس اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے اور یہ دیکھئے دو سے تین منٹ کے قریب ہو گئے ہیں اور ہمارا بہت اچھے سے مٹر مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کا ڈھکنے والا ویڈیو ڈیلیڈ ہو گیا تھا اس لیے میں بو کلپ آپ کو نہیں دکھا پائی اور ہمارا بلکل کمپلیٹ مٹر مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو لاشٹ میں ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اسے فائنل ٹچ دیں گے ہم گرم مسالے کے ساتھ اور ہم تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا ڈالیں گے گیس کو یہیں پہ بند کریں گے دونوں چیزوں کو ملا دیں گے اور ہمارا بہت زیادہ سوادشت لگنے والا مٹر مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی کریم کا استعمال نہیں کیا پھر بھی یہ دیکھئے اس کا کتنا اچھا ٹیکچر آیا ہے تو آپ ایک بار جرور بنا کر دیکھنا میرے اس طریقے سے مٹر مسالہ چلیے تو اب اسے ہم سرب کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارا بہت زیادہ سوادشت لگنے والا مٹر مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے بہت اچھا اس کا ٹیکچر آیا ہے اور دیکھنے میں تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس سے بھی زیادہ اچھا یہ کھانے میں لگتا ہے اس لیے ان سردیاں جرور بنایں آپ مٹر مسالہ ریسپی اگر آپ کو میرے مٹر مسالہ ریسپی پسند آئی ہو تو پہلے آپ اسے بنا کر جرور دیکھنا پھر میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بلکل مت کھولنا تینک یو موسیقی موسیقی